تمام دوستوں کو میرے چینل میں خوش آمدید فرینڈز یہ ہے جی ہاف مین بریک کلن جو کہ ہنگزہ کے پاس فاکیا ہے اب آتابال لیک ہو جاتے گئے تو یہ کافی عرصہ پہلے بنایا گیا تھا مگر یہ چل نہیں سکا اس کے نا چلنے کی وجہ تھی اس کی مٹی کیونکہ اس پیپر آپر سرچ نہیں کی گئی تھی مہران تھا کہ اس کو بنایا گیا ہے دیکھیں ادھر تو مکمل پہاڑ ہے کوئی دو دو سو تین تین سو کلومیٹر پاس مٹی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ تو میری سمجھ سے بالاتار تھا یہ کیسے بنا ہے کیوں اس پر اتنی انویسمنٹ کی گئی ہے یہ دیکھیں تقریبا ادھر پلانٹ بھی لگا اس پر اس کا مکمل اس کا پلانٹ لگا تھا مکسنگ غیرہ کے لیے ادھر اینڈ نکالنے کے لیے میں آپ کو اندر سے دکھلاتا ہوں یہ گلہ اس کا ادھر سے چنائی ہوتی ہے یہ چیک کر لیں بہت لیندھی تین ہوئی ہے تقریبا دو سو فٹ کے آس پاس ہوگا اب تو متروک ہے جی چیک کر لیں اوپر سے یہ دیکھ لیں جو کوئلہ ڈالنے کے لیے وہ سراخ مکمل پرابر بنائے گئے ہیں تو یہ اس کے کھڑے ہیں تو ان صاحب کو جو ہے نا یہ ایک میل لائن کے ذریعے میل لائن جو ہے نا ادھر سے نکالی گئی باہر سے اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے انٹر کنیکٹ کیا گیا ہے اور اس کی جو چمنی ہے نا اس کی آئیٹ ہوگی تقریبا ایک سو تیس چالیس فٹ بہت ہی نفیس طریقے سے چمنی بنائی گئی تھی یا افسوس ہو رہا ہے اتنی پیاری چیز اتنا اس بندے نے خرچہ کیا آج کریں نا تو تقریباً اس سارے سسٹم پر نا اس علاقے میں کوئی چار پانچ کروڑ پر خرچہ آئے گا یہ چیک کر لیں یہ اس کی کیونی تھی تھی یہ کنیکٹ ہے یہ ہماری اس کی میلنے یہ در سے کنیکٹ ہے بہت ہی کمال کا سسٹم تھا مگر نہیں چال سکا صرف ہر صرف بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو مٹی تھی نا جی وہ چونے والی تھی اس کی وعی سے اینٹ پاکے پھٹ رہی تھی تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بنایا ہے یہ نہیں چل سکا اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے مکمل جو ہے نا جی فیسبلٹی رپورٹ تیار کریں اور ایک مشہور محاورہ ہے چین میں وہی کریں جو چین نہیں کرتے ہیں تو بھائی یہ دیکھ لیں یہ سب سین ہے عام مطروق آلت میں ہے تقریباً اس کو نا نارمل جو ہوتی ہیں تقریباً تیرہ چودہ ڈک ہے اس میں کپیسٹی ہوگی تقریباً چار لاکھ ہنٹ کی چار لاکھ ہنٹ سے اوپر نہیں ڈلتی ہوگی آپ تو یہ دیکھ لیں ٹوڑ پوڑ کیا شکار ہے تو یہ سب سین تھے جی میں نے کہا آپ سے شیر کر لیں ہم ادھر آئے تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بات شیر کرتے ہیں ہمارا ادھر وین کھڑی یہ چیک کر لیں ٹوڑ پوڑی